بابر آزم ایک ڈر پوخ کپتان تھے وہ اگریسیب کال نہیں لیتے تھے وہ مشکل سٹویشن میں ہمیشہ پاکستان ہارتا تھا اوفیشل نیوز آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کرکٹ بولڈ نے بابر آزم کو کپتانی آفر کی ہے کہ آپ آئیں اور وائٹ بال میں پاکستان کو لیڈ کریں بابر نے آگر سے پتا کیا کہا ہے کہ آپ مجھے تینوں فارمیٹس کی کپتانی دیں گے تو میں شاید پھر سوچوں گا کہ میں نے کپتان بننا ہے کہ نہیں یہ کپتانی کی بھوک بڑے کرکٹرز کو لے ڈوبی ٹی وی پہ آکے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھائیوں کی ٹیم ہے کوئی بھی کپتان ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہیشٹیگ چلتے ہیں سوچنا بھی نہ سوچنا بھی منا ہے اب ان کو چاہیے تینوں فارمیٹس کی کپتانی ورنانی چاہیے مجھے بنانا ہے تو تینوں فارمیٹس کا کپتان بناؤ کیوں کیا کیا ہے بابر آزم نے اپنی کپتانی میں پاکستان کے لیے میں آپ کو کلیر لفظوں میں بتا رہا ہوں بابر آزم ایک ڈیفینسیب چلے ڈیفینسیب کا ورڈ بھی ہم یوز نہیں کرتے بابر آزم ایک ڈر پوک کپتان تھے وہ اگریسیب کال نہیں لیتے تھے وہ مشکل سیٹویشن میں ہمیشہ پاکستان ہارتا تھا ہمیشہ کبھی انہوں نے کروشل سٹیج میں ایسے ڈسیئے نہیں بنائے کہ پاکستان نے کوئی میچ جیت لیا پاکستان نے کوئی ٹروفی اٹھا لی ہو کسی بڑے مومنٹ پہ وہ پاکستان کو مشکل سے نہیں نکال پائے اب بابر آزم اگر کپتان بن جاتے ہیں تو یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے اچھی نیوز ہے پتہ کن کے لیے جن کو ٹک ٹاکس بنانی ہے جنہوں نے ڈرائیوز کی ویڈیوز بنانی ہے پیچھے بیک گراؤنڈ سلو مو میوزک لگا کے یہ ان کے لیے اچھی نیوز ہے لیکن یہ وہی ہے کہ آ بیل مجھے مار بے وکوف ہوں گے بابر آزم اگر انہوں نے دوبارہ کپتانی پکڑ لی یار پاکستان کا نمبر ون بیٹر ہے بابر آزم چپ کر کے اپنی بیٹنگ کرو ونڈے میں ڈیڑھ سو کرو ٹیسٹ میں دو ڈھائی سو تین سو کرو اور پاکستان کو میچ جتواؤ یہ کیا نشہ ہے کپتانی کا جو ہر کسی کو چاہیے کیوں پریشر لینا ہے اچھا ان کو ٹیسٹ کے بھی کپتانی چاہیے کہ مجھے ٹیسٹ کی بھی کپتانی دو یعنی دل میں تو بات آئی ہوگی نا جب شان کو کپتانی ملی تھی تب بڑے بیان آ رہے تھے کہ کوئی بھی کپتان ہو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق تو پڑتا ہے بہت فرق تو وہ شہین بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے نا کہ بابر میرا بھائی ہے اندر سے کپتانی پھر شہین کو بھی چاہیے آپ کو نا پسند ہے شان مسود کوئی فرق نہیں پڑتا افٹریلیا والی ٹیسٹ سیریز کی ہائیلیٹس نکال کے دیکھ لیں کومنٹری تو آپ لوگوں نے صبح ساڑھے چار بجے میوٹ پہ میچ دیکھا ہوگا ایڈم گلگریسٹ وسیم اکرم کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کومنٹریٹر پاکستان کی کپتانی کی تاریف کر رہا تھا پہلی دفعہ اگریسیو کپتانی پاکستان نے کی ہے آپ افٹریلیا میں سریز ہار کے آئے ہیں لیکن اگر وہ کیچ ہو جاتے دونوں ٹیسٹ میچ میں آپ دو ایک سے سریز جیت رہے تھے اب اس بات کو آپ میم بنا لیں جو مرضی بنا لیں بھائی میں نے تو تینوں ٹیسٹ میچ ایک ایک بال صبح اٹھ کے دیکھی آپ نے نہیں دیکھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا پاکستان دو ٹیسٹ میچ دید رہا تھا اگر وہ کیچ نہ چھوڑتے تو آپ دو ایک سے وہ سریز جیت سکتے تھے آپ کی فیلڈ پلیسمنٹ کی تاریف ہو رہی تھی آپ کی کپتانی کی تاریف ہو رہی تھی آپ کا ایمیج ان پر لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں یہ باتیں نہیں سمجھ آئیں گی پاکستان کی کپتان شان مسود نے ایک بڑا زبردست بڑا زبردست جہچر دیا ایک میلیبن ٹیسٹ میچ کے بعد گراؤنڈ من کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کی تاریف کی دنیا میں پاکستان کے نام سے اچھی ہیڈ لائنز بنی کہ پاکستان کے کپتان نے تاریف کی ہے لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب وہ بہائنڈ دس شان نے بات کی ہے اس کی ہم تھوڑی ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں اس کی تھوڑی ٹک ٹاکیں بن نہیں ہیں ٹک ٹاکیں تو بن نہیں ہیں بیوٹی ٹک ٹاکیں تو اس کی بن نہیں ہیں پاکستان کا ایمیج اچھا جائے گا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں ٹک ٹاکیں چاہیئے یار کوئی خدا کا خوف کریں آپ بابر کی کپتانی میں اتنی پیچھے گئے ہیں ہر کروشل مومنٹ پہ کولیپس کیا ہے بابر آزم نے ہر کروشل مومنٹ پہ وہ انڈیا میں کوئی بڑا جنرلسٹ بیٹھ کے کہہ دے کہ جی پاکستانی عوام تو بے وکوف ہے ان کو اتنے عرصے کے بعد ایک بیٹسمن مل ہے ساری عوام اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے آپ لوگ بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں یا وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ انڈیا جنرلسٹ بڑے عرصے کے بعد پاکستان کو ایک اچھا بیٹسمن مل ہے بیٹسمن کپتان نہیں آپ کیوں کنفیوز ہیں آپ کیوں مکس اپ کرتے ہیں کپتانی کو بیٹنگ کے ساتھ وہ پاکستان کا نمبر ون بیٹر ہے لیکن وہ کپتان کبھی نہیں تھا اس کو ابھی تک یہ خود کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ یار میں کپتانی کا میٹیریل نہیں ہوں کیا کرکیٹنگ سینس کی کمی ہے اس کے اندر کس چیز کی کمی ہے اس کے اندر کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کپتانی کا میٹیریل نہیں ہوں بابر کی کپتانی میں پاکستان نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کوئی نیچے مجھے کومنٹ باکس میں ثابت کرتے کہ بابر کی کپتانی میں یہ کروشل پوائنٹ تھا مطلب آپ میک جیت رہے ہوتے ہیں آپ پچاس پہ پانچ ہوت ہوتے ہیں آپ چیز کروا دیتے ہیں ایم سی جی میں آپ ایک بولر شوٹ کھلاتے ہیں آپ نواز سے فاسٹ بولنگ کرا دیتے ہیں فیلڈنگ آپ کی کھڑی ہوتی ہے ایشیا گپ میں کئیل راہو لاتا ہے ان کے دو تین آؤٹ ہوتے ہیں آپ فیلڈنگ کھول کے اسے سو کر آ دیتے ہیں آپ کی کپتانی زیرو ہے آپ کو جب پہلے دن کبھی زندگی میں کپتانی ملی تھی نا آپ تین چار سال کے بعد بھی ویسے ہی کپتان ہے آپ نے گروہ ہی نہیں کیا ہے ایز ایک کپتان اب میری بات اول تو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے یہاں تک تو بابر آزم کے فینس پہنچے ہی نہیں ہوں گے شروع میں آگ لگ گئی ہوگی نا اور ترپڑے ہوں گے آگ لگ گئی ہے نا تو یہاں تک تو کوئی پہنچا نہیں ہوگا پتہ کیا کریں گے گالیاں نکالیں گے اچھا ہمارے دوست ہیں مرزا لال بیگ کراچی ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ سکرین شوٹ شیئر کرتا ہوں دیکھو آج اتنی لوگوں نے گالیاں نکالیں ہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا کرکٹنگ لوجک میں بات کرو یار نیچے آ کے مجھے بتاؤ کہ پاکستان افغانستان سے ہار گیا ورلڈ کپ میں یار پاکستان زمبابوے سے ہار گیا کوئی خدا کا خوف کرو یار یہ پاکستان ہے یار آپ ایک بڑی کرکٹ نیشن ہیں آپ کے جو حلات ہیں افغانستان آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے زمبابوے کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ان کو ہرا سکتے ہیں کیا مجال تھی ان کی دو تین سال پہلے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہو سکے آج وہ آ کے آپ کی آنکھوں میں آ کے آنکھیں ڈالتے ہیں کیونکہ آپ کی سٹریٹیجی گندی ہوتی ہیں بڑے میچوں میں آپ کچھ کرتے نہیں ہیں کون سے بڑے میچ میں بابر آزم نے میچ نکال لیا بڑے میچ میں بائی لیٹرل میں نہ بتانا مجھے ایک ہی بڑا میچ ہے وہ 2019 کا ویلڈ کپ جو کہ میں تھگیا ہوں بتا بتا کے نیوزیلینڈ کی اگینٹ برمنگم میں اس کے علاوہ کوئی ایک میچ مجھے نکال کے دکھا دو ہے ہی نہیں وہ جب بائی لیٹرل میں سو کیا تھا بائی لیٹرل کو ہم نے کیا کرنا ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو بابر آزم سے مسئلہ ہے اس کو کانٹنٹ کہاں سے ملے گا بھائی میرے پاس ابھی پچاس ٹاپک لائن میں لگنے ہیں مجھے کانٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے چیزی سی بات ہے میں اس پوائنٹ سوچوں نا کہ میں نے کانٹنٹ چلانے مجھے ویوز چاہیے پھر تو ٹھیک اچھی بات ہے بابر آزم کپتان بن گئے میں تو پھر اس کے اگینس بولنے مالا بند ہوں آپ کو تو یہ لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے میری جان ایسا نہیں ہے میرا فائدہ تو بھی رسمی ہو نا چیزی نا کہ بابر کپتان ہے ٹھیک ہے اس کو رگڑا لگائیں گے لیکن نہیں میری جان میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو وہ لوگ ہیں نا وہ گندے لوگ ہیں وہ گالیاں نکالتے ہیں میں پڑا لکھا بندہ ہوں میں نیوٹرل لوگ کے بات کرتا ہوں اور آپ کو باتیں لگتی ہیں بری کیونکہ آپ یہاں سننا چاہتے ہیں تم جیتو یہاں ہمیں تم سے پیار ہے آپ سننا چاہتے ہیں well played کوئی بات نہیں پاکستان میش تو ہار گیا لیکن دل جیت لیا آپ یہ سننا چاہتے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر شہین فریدی 130 پہ بھی ball کر رہا ہے 150 سے وہ نیچے آ گیا ہے کوئی بات نہیں آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں شہین آپ 130 پہ بھی ball کر رہے ہو نا ہم آپ کی effort appreciate کرتے ہیں کوئی بات نہیں آپ یہ سننا چاہتے ہیں وہ بابر آزم کا اتنا پیٹ نکلا ہوئے اتنے fitness نہیں آپ کو نظر آتی کوئی بات نہیں کھاتے پیتے گھر سے یہ سننا چاہتے ہیں آپ آپ کی cricket بابر آزم کی کپتانی میں پیچھے گئی ہے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ مزید پیچھے نہ جائے اور اگر تو بابر نے پاکستان کا کپتان اب بننا ہے جو کہ سیناریو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بن جائیں گے تو میں صرف دعا کرتا ہوں کہ ان کی کپتانی میں پاکستان کرکٹ گروہ کرے جو گلتیاں بابر آزم نے اپنی کپتانی میں پیچھے کی ہیں وہ گلتیاں بابر آزم اب نہ کریں اور پاکستان کے حق میں وہ ایک اچھے کپتان ثابت ہوں آمین